9 اکتوبر چہہ شمبے کی رات رتن ٹاٹا 86 سال کے عمر میں ممبائی میں انتخال کر جانے کے بعد خاندان کے اگلے لیڈر پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے ٹاٹا خاندان کے اگلی نسل کے وارث حاموشی سے بطور مستقبل کے خائدین اُبھر رہے ہیں خاص طور پر لیا، مایا اور نیول ٹاٹا جو نوائل نیول ٹاٹا رتن ٹاٹا کے سوتلے بھائی کی اولاد ہیں بڑی بیٹی لیا ٹاٹا نے اسپین کے آئی ای بزنس سکول سے مارکٹنگ میں ماسٹرز کیا ہے وہ 2006 میں تاج ہوتیلز ریزارٹس اور پیلیسز میں بطور اسسسٹنٹ سیلز مانیجر ٹاٹا گروپ میں شامل ہوئی اور اب انڈین ہوتیلز کمپنی وی لیمیٹر میں نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں مایا ٹاٹا نے اپنی کریئر کا آغاز ٹاٹا کیپٹل میں بطور تجزیہ کار کیا جبکہ ان کی بھائی نیول ٹاٹا نے اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز ٹرنٹ سے کیا جو ریٹیل چین ہے جسے خائم کرنے میں ان کے والد نے مدد کی تھی 1991 سے 2012 تک ٹاٹا گروپ کی قیادت رتن ٹاٹا نے کی اور کمپنی کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ان کی قیادت میں ٹاٹا ٹیلی سروسز 1996 میں لانچ ہوئی اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز ٹی سی ایس 2004 میں لانچ کی گئی جس سے گروپ کی عالمی شناخت مزید مستحکم ہو گئی حالانکہ رتن ٹاٹا 2012 میں چیئرمن کے عہدے سے سبق دوش ہو گئے تھے وہ ٹاٹا سنز، ٹاٹا انڈسٹریز، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا سٹیل اور ٹاٹا کیمیکلز کے اعزازی چیئرمن کے طور پر کام کرتے رہے اس کے علاوہ وہ ٹاٹا ٹرسٹ کی نگرانی بھی کر رہے تھے جو ہندوستانی فلاحی خدمات میں بہت اہم ہیں رتن ٹاٹا کے انتخال کے بعد اب ٹاٹا گروپ کی قیادت کی مشال اگلی نسل کو منتقل ہو رہی ہے جو اس جدت اور قیادت کی میراز کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ٹاٹا گروپ کی پہچان رہی ہے